اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اینکے فوڈز آج ہم بنائیں گے کیمہ پیاز جو بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو چلیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں کیمہ پیاز بنانے کے لیے سب سے پہلے پین میں ہاف کپ آئل ڈال کر نیم گرم کریں گے آئل نیم گرم کرنے کے بعد آدھا کلو بیف کا کیمہ ڈال کر کلر چینج ہونے تک فرائے کریں گے کلر چینج ہو چکا ہے اب جو کیمہ کا پانی نکلا ہے وہ خوش کر لیں گے پانی خوش کرنے کے بعد ڈالیں گے ون ٹیبلی سپون لیسنا درگ کا پیسٹ دو عدد بڑی لائچی ہاف ٹی سپون کالی میرچ ون ٹی سپون زیرہ اور دو عدد بڑے سائز کی ٹیمارٹر ڈال کر مکس کریں گے پھر ڈھک کر ہلکی آنچ پہ ٹیمارٹر نرم ہونے تک پکائیں گے ٹیمارٹر نرم ہو چکے ہیں اب اس پیچولر کی مدد سے سب ٹیمارٹروں کو گھلا لیں گے ٹیمارٹر گھلا لانے کے بعد شامل کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لائل مرچ ون ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون بھونہ کٹا زیرہ ون ٹی بل سپون بھونہ کٹا دھنیا ون ٹی سپون نمک اور ہاف کپ دہی ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اب ہاف کپ پانی ڈال کر مکس کریں گے اور ڈھک کر ہلکی آنچ پہ 12 سے 15 منٹ تک پکنے کے لئے رکھ دیں گے پکتے ہوئے تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں اب کیمے کی بھونائی کریں گے بھونائی کرنے کے بعد شامل کریں گے ون ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ ون ٹی بل سپون باری کٹی ہوئی ادرک ون ٹی بل سپون باری کٹی ہوئی چھوٹی ہری میرچ اور ون ٹی بل سپون باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اب ایک ادت بڑے سائز کی باری کٹی ہوئی پیاس ڈال کر مکس کریں گے اب ڈھک کر ہلکی آنچ پہ چار سے پانچ منٹ پیاز نرم ہونے تک پکائیں گے پیاز نرم ہو چکی ہے اور کیمہ بھی تیار ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل سیلیکٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے ہمارا مزیدار کیمہ بیاز تیار ہے امید کرتے ہیں آج کی ریسیپی آپ کو بہت پسن آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں